چودہ سو سال میں ہزاروں کتابیں بری پری ہیں اس پر ہر کتاب نے حق کو کھول کے لکھ دیا ہے فقط کیا ہے کفلیسان ہے جو زبان درازی کرتے ہیں وہ اہل سنت میں نہیں رہتے وہ ادھر چلے جاتے ہیں جو ان کی منقبت کے جنڈے اٹھاتے ہیں نعرے لگاتے ہیں وہ اہل سنت میں نہیں رہتے ہیں وہ خارجیوں کی طرف چلے جاتے ہیں جو ان کی منقبت کے جنڈے اٹھاتے ہیں نعرے لگاتے ہیں وہ اہل سنت میں نہیں رہتے وہ خارجیوں کی طرف چلے جاتے ہیں خارجی ہو جاتے ہیں یا رافضی بنو یا خارجی بنو یہ بھی غلط وہ بھی غلط اگر اہل سنت رہنا ہے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منصف فقط یہ ہے کہ نسبت سحابیت کی وجہ سے کفت لسان ہے چپ تان و تشریح نہیں کر سکتے لانتان نہیں کر سکتے نشانہ تنقید نہیں بنا سکتے کافر اور فاسق نہیں کر سکتے یہ ایک نے منع کیا تو رافضی بنیں گے ادھر بڑھیں گے تو خارجی بنیں گے آپ چوز کر لیں کیا بنتے ہیں تیرہ سو سال تھا اہل سنت والجماعت کا ذخیرہ علم مطبقہ جس پر اختلاف نہیں ہے میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کتابیں پوئیں کھنگا لیں خطب کو علم کے سمندر میں خطازہ نہیں کریں آپ کو پتا چلیں بارہ تیرہ سو سال میں اصول دین اور اصول اقائد کے اور اصول فقہ کے کسی ایک حالب اور فقیع اور امام نے ان کا دفاع نہیں کیا یہ اقیدہ کہاں سے نہیں کر آیا لوگ زبان بند کر آتے رہے تیرہ سو سال تک آئی امہ اور آج یہ اقیدہ کہاں سے آیا کہ آپ ان کے چھنڈے اٹھا لیں اور ان کے نعرے لگائیں اور مسجد بجائے مسجد علیہ خنہ کے ان کے نام پر رکھیں اور ان کی شنوں پر درانیں اور کسیرے گائیں اور ان کے جلسے گریں اور ان کے عرص منائیں اور یوم مراد منائیں خدا کے لیے مجھے بتا دو تیرہ فرسال میں یہ اقیدہ میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا وہ خطاب کر رہے ہیں پورا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان پر ایسے لوگوں کو شرمانی چاہیے اور ڈوب کے مرد آنا چاہیے یہ بغز رکھنے والے ہیں اہلِ بیعت کے یہ آگیت سننی نہیں ہیں یہ دشمنانے اہلِ بیعت ہیں یہ لوگ یہ بیری اہلِ سنت میں گفت گئے ہیں اور دندہ سے پھرتے ہیں تو یہ عقیدہِ سیعہ کو بھی بڑھواز کریں گے میں متنبع کرتا ہوں اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہمارے اوپر فتوے لگاتے ہیں اور نحاج القرآن کے خلاف چوبیس گھنٹیں مہم گیری کرتے ہیں اب یہ جو ہمارے علماء چھپ بیٹھتے ہیں کس لیے چھپ بیٹھتے ہیں ایسے لوگوں کے گربان پکڑیں اور جوتے مہا کے ان کو مسجدوں سے باہت نکال دیں یہ خاصی کو سایا ہے بے ایمان جس کو اس نے کہا سنیت ہے کہ بس چپ کرنا ہے فضیلت کوئی بیان نہیں کرنی ایسی سنیت کا ذکر کسی کتاب میں نہیں یعنی میں لائیو کہہ رہا ہوں وہ کہہ رہا ہے نا چودہ صدیوں کی کتابیں بھری پڑی ہیں میں نے کہا چودہ صدیوں میں سے کسی ایک سال کی ایک مہینے کی ایک کتاب میں بھی اس کا ذکر نہیں ہے کس کا کہ جو فضیل بیان کرے وہ نصبی ہے کف لسان جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کے خلاف بک بک نہ کی جائے ذکر خیر کا تو حکم ہے اور پھر الٹا یہ کہ اگر فضیل بیان کروگے تو نصبی بن جاؤگے یہ کسی ایک کتاب میں نہیں میں لائیو کہہ رہا ہوں تاکہ اور یہ سب کلی چلی کہ اس کے مرنے سے پہلے اس کی خیانت کا پردہ چاک کر رہا ہوں کہ وہ کوئی ایک کتاب کسی آل سنت کے امام جو ہے ان میں سے کسی ایک کی دکھا دے کہ جسے نے یہ لکھا ہو کہ کہ جو معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیل بیان کرے وہ نصبی ہے کسی ایک کی دکھا دے سورج مغرب سے تلو ہو سکتا ہے یہ ایک بھی پیش نہیں کر سکتا جس پر حوالہ ایک بھی نہیں تو ڈٹائی سے کہتا ہے کہ ہزار ہاں علماء نے تشریف کی ہے اتنی دھندلی یہ شخص کرتا ہے صرف اس زور پر کے پیسہ ہے اور اس کے ذریعے ہر طرف پرابگنڈا ہو جائے گا اور حق جو ہے وہ چھپ جائے گا یہ باطل جو بتا رہا ہے کہ جو فضیل معاویہ بیان کرے گا تو وہ جو ہے وہ یہ ہے وہ ہے اور کہتے ہیں یہ شرف جلالی کہاں سے آ گیا یہ مولانا علیہ السکادری کہاں سے آ گیا یہ فضیل بیان کرنے والے فضیل بیان کرنا تو یہ امت میں تھا ہی نہیں یعنی امت کی اندر ایک ایک کتاب کی اندر کتاب اور دس دس باب موجود ہیں یہ پتہ نہیں کہ اس امت کی بات کرتا ہم اعلیٰ لئے اعلان کہہ رہے ہیں کہ جو بغزِ علی رضی اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ذکرِ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کرے سنی کا اس سے کوئی تعلق نہیں اور اس کا یہ انداز غیر شریح ہے بہت زیادہ دھتکارہ ہوا ہے مردود ہے سنی جو ہے وہ حضرتِ امیرِ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو تذکرہ کرتا ہے نہ تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھانے کے لیے کرتا ہے نہ مولا علی کے ساتھ برابری کے لیے کرتا ہے نہ مولا علی کی افضلیت اکملیت اور سبقت اور عظمت کے انکار کے لیے کرتا ہے نہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغز کے لیے کرتا ہے سنی کیوں کرتا ہے سنی اس لیے کرتا ہے کہ اللہ نے جب عزل میں اپنے نبی علیہ السلام کے لیے سے عباد چنے تھے تو ان میں اس حسدی کا امیرِ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چناؤ بھی رب نے کیا تھا تو جنہِ رب نے سرکار کے لیے چنا اور جنہِ سرکار نے پسند فرمایا پھر کاتب الوحی بنایا پھر اس میں مساہرت کا تعلق ہے ان کی ہمشیرہ جو ہیں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں وہ خال المومنین ہیں وہ کاتبِ وحی ہیں وہ عظیم مسلم فاتح ہیں تو اس بنیاد پر یعنی ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے کے لیے ہرگز تذکرہ نہیں کیا جاتا اب یعنی ان کا ذکر روکنے کے لیے ناصبی ہونے کا تانہ دیا جا رہا ہے کہ یہ فضائلِ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرو گے تو ناصبی بن جاؤ گے اس نے کہا جو فضائل بیان کرے حضرت امیرِ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ ناصبی بن جاتا ہے یہ بات بلکل غلط ہے فضائل ساری امت بیان کرتی آئی ہے فضائل کی ابواب ہیں فضائل پر کتابیں لکھی گئی ہیں فضائل یعنی یہ نہیں کہ آج آ کر یہ شروع ہوئے یہ ہر دور کے اندر ایسا رہا اور پھر جہاں بھی ضرورت پڑی وہاں اس چیز کو بیان کیا گیا پاکستان میں اور پاکستان سے بہر اہلِ سنت کے اندر ایک تشویش پائی جا رہی ہے کئی سالوں سے تحر القادری کی اس تقریر کی بنیاد پر اور پھر اس نے یہ دعویٰ کیا ہے اس دعویٰ کے اندر جو ان سے گفتگو کی علاوہ اس تقریر میں ہے کہ اس نے یعنی چند نام رٹے ہوئے ہیں جو بھی موضوع ہوتا ہے ان سب اکابر کے نام لے لیتا ہے کہ کون چیک کرے گا کہ انہوں نے یہ لکھا ہے یا نہیں لکھا کستلانی نے لکھا اسکلانی نے لکھا بصیری نے لکھا رومی نے لکھا جامی نے لکھا اینی نے لکھا تو ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ اس نے کتنے جھوٹ بولے ہیں اور کس قدر خیانت کی ہے اور اس پر جو ہم بیان کر رہیں گے اللہ کی فضل سے اس کو مرتے دم تک چیلنج بھی ہے کہ جو ہم نے غلطیاں نکالی ہیں وہ کہے کہ میں نے نہیں کی اور اصل کتاب یہ ہے کہ ابھی میں محدثین کی کتابیں دکھاؤں گا جنہوں نے باب لکھے باب و فضائل موابیہ تردی یا باب و مناقب موابیہ تردی اللہ تعالی تو اس کے مطابق تو پھر یہ ساری امت کو ناصبی ماننا پڑے گا اس کے منارے پاکستان والے جلسے میں کتنے ناصبی آئے ہوئے تھے یعنی پیٹنٹ اور پکے ریجسٹرڈ ناصبی تو مطلب یہ ہے کہ ان کے اپنے مفادات کا کلمہ انہوں نے پڑا ہوا ہے مفادات کا کہ وہ پورے ہونے چاہیے باقی ان شخصیات کا جو ہے وہ خواہ ان کو کوئی گالیاں نکالتا ہو ان کو اگر شیخ علیہ السلام کہہ دے تو وہ پھر اہل حق ہے اگرچہ وہ اکابرین امت کو صحابہ و اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو کچھ کہتا ہو انہیں وہ منظور ہے صرف ان کی جو سوچ ہے اس پر انہیں آکے اپریشیٹ کر رہا ہو کف لسان جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کے خلاف بک بک نہ کی جائے ذکر خیر کا تو حکم ہے ذکر خیر کا حکم ہے اور کف لسان یعنی مشاجرات کے اندر جو ہے وہ یہاں تک اتنا کہہ دو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے یعنی حق اجتہادی پر اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطا پر تھے اب اس کے بعد کف لسان ہے کہ آگے کوئی اور نفذ نہ بولو یعنی تنقید اور تان کا اس کے لحاظ سے کف ہے نہ یہ کہ ان کی فضیلت بھی بیان نہ کرو یا فضائل کا انکار کرو اور پھر الٹا یہ کہ اگر فضائل بیان کروگے تو نص بھی بن جاؤگے یہ کسی ایک کتاب میں نہیں جس پر حوالہ ایک بھی نہیں تو ڈٹائی سے کہتا ہے کہ ہزار ہا علماء نے تشریح کی ہے اس چیز کی تو تشریح کی نہیں اس پر میں چند حوالہ جات پیس کرنا چاہتا ہوں کہ کس کس نے فضائل بیان کیے اب ویسے تو ہر صدی کے گنیں گے تو بہت لمبا مسئلہ بن جائے گا تو ہم صرف جو ہے وہ ابواب پیش کرتے ہیں یہ ہے سننے ترمزی اب یہ ہر بندہ جانتا ہے سیاستہ میں اس کا کتنا انچا مقام ہے تو سننے ترمزی جو ہے اس کے اندر کتاب المناقب ہے کتاب المناقب یہ جو بیروت کی چھپی ہے اس کی جلد نمبر چار کتاب المناقب صفحہ نمبر پانچ سو چھبیس کتاب المناقب کا باب نمبر اڈتالیس کیا ہے بابو مناقب مواویہ تبن ابی سفیان بابو مناقب مواویہ تبن ابی سفیان اس کے تحت انہوں نے پھر تین آزار آٹھ سو بیالیس نمبر حدیث مناقب میں لکھی کس نے امام ترمزی نے پھر تین آزار آٹھ سو تنتالیس نمبر حدیث لکھی کس نے امام ترمزی نے تو ترمزی جیسی کتاب اس کے اندر پورا باب ہے بابو مناقب مواویہ تبن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بابو مناقب مواویہ تبن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی محدثین باب قیم کر رہے ہیں اور امت صدیوں میں لاکھوں کروڑوں لوگ پڑھتے پڑھاتے آ رہے ہیں اور اس کے نزدیک جو مناقب بیان کرے وہ ناصبی ہے اور کہتا ہے یہ لوگ کہاں سے آگئے امت نے تو کبھی ایسا نہیں کیا تو کیا امام ترمزی امت میں نہیں ہے ان کی کتاب کیا پوری امت کی ترجمان نہیں ہے اتنی دھاندلی اب جو اس کے آگے ابو انہرے بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ سمجھتا ہے شاید ہی آسمان سے اتار کے بات لے آیا ہے کہ فضائل تو کبھی کسی نے بیانی نہیں کیے اور یہ جو کر رہے ہیں پتہ نہیں یہ کتنا بڑا جرم کر رہے ہیں تو ترمزی میں پورا باب ہے نام کیا ہے باب و مناقب معاویات رضی اللہ تعالی عنہ ایسے ہی امام ترمزی کی ایک دوسری بڑی کتاب ہے اس کا نام ہے الجامع القبیر الجامع القبیر یہ بھی امام ترمزی کی کتاب ہے اس کی جلد نمبر چھے اس کی اندر صفحہ نمبر ایک سو ستاون اور باب نمبر سنتالیس حدیث نمبر تین ہزار آٹھ سو بیالیس اور تین ہزار آٹھ سو تنتالیس باب کا نام کیا ہے باب و مناقب معاویات تب نے ابی صفیان رضی اللہ تعالی عنہ یعنی یہ کوئی چند صفوں کا رسالہ نہیں یہ چھٹی جلد ہے کس کی الجامع القبیر کی اور الجامع القبیر کس کی تصنیف ہے امام ترمزی رحمہ اللہ تعالی عنہ ایسے ہی حضرت امام احمد بن حنبل یعنی آئیمہ اربع میں سے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی عنہ ان کی کتاب ہے کتاب فضائل صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے جلد نمبر دو ہے جلد نمبر دو کے اندر صفہ نمبر گیارہ سو پچپن ہے اور یہاں لکھا ہے فضائل و معاویات ابن ابی صفیان فضائل پہلے مناقب کا لفظ تھا فضائل فضائل و معاویات ابن ابی صفیان رضی اللہ تعالی عنہما تو کیا امام احمد بن حنبل امت میں نہیں ہے تو یہ کہتا ہے جو فضائل ان کے بیان کرے بیان کرنا تو لکھنا برابر ہے تو کیا امام احمد بن حنبل یا امام ترمزی کیا یہ ناسبی بن گئے ہیں یعنی کتنا دیکھو یعنی یوں جیسے دوپہر کا سورے چمک رہا ہو اور کوئی کہے نہیں اب تو اندھیری رات ہے اس طرح اس نے اہل سنت کے ساتھ دندہ اپنایا تحر القادری نے کہ اکابر باب لکھتے رہے اب اس کے علاوہ ہزار ہاں کتابیں ہیں جن میں باب کا ہیڈنگ تو نہیں لیکن حدیثیں موجود ہیں حدیث تو باب کے بغیر بھی ہو تو پھر بھی حدیث تو حدیث ہی ہے تو یہاں پورا باب ہے باب و فضائل معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور یہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی انہوں نے قائم کیا اس کے بعد امام جوزکانی ان کی کتاب ہے کتاب السحا والمشاہیر والعباطیل والمناکیر یہ کتاب یعنی اس کے اندر انہوں نے سیدیسیں بھی لکھی مشہور بھی لکھی اور جو لوگ بیان کرتے ہیں اور ہے باطل اس کی بھی نشان دے کی اور جو منکر ہے اس کی بھی بیان کی اس میں انہوں نے فضائل امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ قائم کیا باب اور پھر اس میں نہ کوئی باطل لکھی نہ کوئی منکر لکھی یا صحیح لکھی یا مشہور لکھی سلام اللہ اس کے اندر صفحہ نمبر بانوے باب کا نامہ باب فی فضائل تلہا والزبیر ومعاویاتا وعمر رضی اللہ تعالی عنہ تو یعنی یہ چار صحابہ کے مشترکہ فضائل اس میں بھی حضرت معاویہ باب فضائل معاویہ کا تذکرہ جو ہے وہ موجود ہے تو یہاں انہوں نے باقی کے علاوہ باقی جو اصحاب جہاں ٹیٹل میں ہیں ان میں سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اس باب میں چھے حدیثیں لکھی پہلی جب لکھی وہ حدیث نمبر ایک سو اسی ہے اس کے بعد لکھا ہازا حدیث صحیح اخراجہو مسلم فی السحی کہ یہ حدیث صحیح ہے اور امام مسلم نے اس کو صحیح کے اندر ذکر کیا صحیح مسلم یعنی یہ جو اگلے ہمارے سوال ہیں کہ حدیث کوئی صحیح ہے یا نہیں ہے تو امام جوزقانی نے کیا لفظ لیے کہ حازا حدیث صحیح یعنی حدیث نمبر ایک سو اسی جو ہے اس کے اندر آپ نے یہ ذکر کیا جس کے اندر حضرت میرے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتبے واہی ہونے کا ذکر ہے اس کے بعد ایک سو اکاسی نمبر حدیث اللہم علم معاویت الكتاب والحساب واقعی العذاب یہاں کہا حازا حدیث مشہور پھر حدیث نمبر ایک سو بیاسی اس کے بعد کہا حازا حدیث حسن پھر حدیث نمبر ایک سو تریاسی اس کے بعد لکا حازا حدیث صحیح اخرجہ البخاری فی صحیح یہ کونسی جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک وطر پڑا اس کے لحاظ سے تو انہوں لکا حازا حدیث اخرجہ البخاری فی صحیح ہے اس کے بعد حدیث نمبر ایک سو چوراسی اس کے اوپر لکا حازا حدیث مشہور اور پھر حدیث نمبر ایک سو پچاسی اس میں لکا جو نہیں لکھا باطل نہیں لکھا تو اس طرح اس باب میں انہوں نے چھے احادیث فضائل معاویہ پہ لکھیں اور پھر اس پر ساتھ ان احادیث کی حیثیت کو بھی بیان کیا اب ایک کتاب ہے اس کا نام ہے کتاب الشریع یعنی دوسرے نمبر میں اگر بار شریعت کی طرح پڑھو گے تو کتاب شریعت کتاب شریعت اس کے مسننف جو ہیں وہ ہیں امام ابو بکر محمد بن حسین آجرری آجرری اور یہ بھی کوئی کل پرسوں کی لکھی کتاب نہیں ہے ان کا وسال ہے تین سو ساٹھ ہجری میں تین سو ساٹھ ہجری میں کتاب الشریع تین سو ساٹھ ہجری میں اب اس پر آپ حیران رہ جائیں گے اس کتاب میں انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کس کے بارے میں جو کتاب لکھی کتاب میں کتاب جس طرح بخاری میں ہے کتاب السلاة تو اس کے اندر جو ہے وہ باب نہیں کتاب و فضائل معاویہ تاب کتاب و فضائل معاویہ تاب ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کتاب تو جب کتاب ہے تو کتاب کے نیچے کیا ہوتے ہیں باب کتاب کے نیچے کتنے ہوتے ہیں اس کتاب میں امام آجوری نے دس باب حضرت امیر معاویہ کے فضائل میں لکھے ہیں دس باب کتاب فضائل امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ میں دس ابواب ابھی میں ان سب کے نام لوں گا کہ وہ دس باب کون کون سے ہیں اور دس ابواب میں دو چار حدیثے نہیں دس بیس نہیں ان سٹ حدیثے لکھی ہیں دس ابواب میں ان سٹ حدیث ہیں کتاب فضائل معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور صدی کون سی ہے کہ ان کی وفات تین سو ساٹھ ہجری یعنی وہ چوتی صدی ہجری اس وقت اب کیا یہ ناصبی ہے یہ اہل سنت کے اماموں میں شمار ہوتے ہیں اور پھر ان کی کتاب یہ علم کلام اور عقائد کے لحاظ سے بہت بڑی کتاب مانی جاتی ہے یعنی اتنا اتنی دھندلی یہ شخص کرتا ہے صرف اس زور پر پیسہ ہے اور اس کے ذریعے ہر طرف پر اپگنڈا ہو جائے گا اور حق جو ہے وہ چھپ جائے گا یہ باطل جو بتا رہا ہے اب اس کے آگے جو کارکن ہے وہ کملا کا کہا ہوا جو گرچے جو ہی جوٹ پر مجتمل ہے اس کو لے کے کوئی سٹیش سیکرٹری بنا ہوا ہے اور کوئی جو ہے وہ درکی درکی دکیل خطیب بنا ہوا ہے اس طرح یہ مولانا علیاس قادری کہاں سے آگئے یہ فضائل بیان کرنے والے فضائل بیان کرنا تو یہ امت میں تھا ہی نہیں یعنی امت کی اندر ایک ایک کتاب کی اندر کتاب اور دس دس باب موجود ہیں یہ پتہ نہیں کہ اس امت کی بات کرتا اب اب سنیں پہلا باب باب کو ذکر دعائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم لمعاویات رضی اللہ تعالیٰ اس باب کا ذکر جس میں وہ ساری دعائیں لکھی ہوئی ہیں جو دعائیں حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دیں پورا باب اور اس باب کے اندر چودہ حدیثیں لکھی ہیں چودہ حدیثیں اب دیکھو یہ کتنی بڑی نائنصافی ہے آج پندروی صدی کا چھوٹا سا پیر وہ جس کو دعا دے دے تو کہتا ہے یہ بڑا خوش بخت ہے کہ پیر صاحب نے دعا دے دی اور جس حسطی کو نبیوں کے سلطان دعا دے رہے ہیں اور چودہ حدیثیں صرف دعا والی ہیں چودہ حدیثیں باب و ذکر دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے معاویات رضی اللہ تعالی کہ انہیں یہاں بھی حیاء نہیں آتی کہ سرکار جن کے لئے دعایں مانگتے رہے یہ ان کی غراب بک بک کرتے اس لئے میں کہہ رہا تھا کہ یہ حملہ تو پھر اوپر جا کے دربار رسالت تک پہنچے گا جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی کے خلاف بک بک کرتے ہیں یعنی اگر انہیں حیاء ہو ذات رسول علیہ سلام کا تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعائیں مانگی اب دیکھو ہم تو داتا صاحب کا کتنا عدب کرتے ہیں ان پیروں کو اس طرح یعنی وہ جو مخصوص پیر ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ داتا صاحب کے بارے میں تو سرکار کی ایک حدیث بھی نہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی انہوں کے دعا کی چودہ حدیث ہیں تو ان کے نزدیک داتا صاحب کے خلاف بولنا تو یقینا جرم ہے لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی انہوں کے خلاف بولنا یہ ان کا مشغلہ ہے شوق ہے تو چودہ حدیثیں جس حسدی کے اس کا مقدر دیکھو چودہ حدیث رسول پاک صلی اللہ اللہ علیہ تیئیس تک یہ حدیثیں انہوں نے ذکر کی ہیں اور ہر کے شروع میں حد موجود ہے اور پھر آگے پوری سند ہے یعنی امام آجور نے اپنے سے لے کر دربار رسالت تک وہ سند لکھ کے وہ یہ باب اس طرح مکمل کیا اگلا باب وہ کیا ہے باب باب کا ٹائٹل دیکھ کہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا مزید کیا ہے باب و بشارت النبی صلی اللہ علیہ وسلم لے معاویات رضی اللہ تعالی بالجنہ سبحانہ ہر صحابی یا نبی جنتی جنتی ہر صحابی یا نبی جنتی جنتی یعنی کچھ لوگوں کو صرف میرے معاویات رضی اللہ تعالی کی وجہ سے اس کہ تم انہیں بھی جنتی کہہ رہے ہر صحابی کہہ کر تو ان کا تو پورا باب ہے باب و بشارت النبی صلی اللہ علیہ وسلم لے معاویات رضی اللہ تعالی بالجنہ کہ وہ باب جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی حضرت امیر معاویات رضی اللہ تعالی جنت کے بارے میں کہ تم جنتی ہو اس باب کے اندر بھی انہوں نے ایک ازار نو سو چوبیس نمبر حدیث سے لے کر ایک ازار نو سو انتیس نمبر تاکی چھے حدیثیں لکھیں حضرت امیر معاویات رضی اللہ تعالی کے جنتی ہونے کے بارے چھے حدیثیں اگلا باب باب ذکر مساہرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے معاویات بی اخت ام حبیب عطا رضی اللہ تعالی عنہ کہ اس بارے میں باب کہ رسول اکرم صلی اللہ علی سلم کا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مساہرت کا رشتہ مساہرت یعنی زوجہ کے جو رشتہ دار ہوتے ہیں ان کے لحاظ سے یہ بولا جاتا ہے یعنی حضرت امیر معاویہ کا رسول پاک صلی اللہ کا سالہ ہونا کس وجہ سے بھی اختے ہی کہ ان کی ہمشیرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ہیں کون ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ انہا اس کا باب کہ یہ بھی کوئی چھوٹی فضیلت نہیں ہے چونکہ یہاں انہوں جو فضائل معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کتاب لیکن اس کتاب میں ابواب سے پہلے جو تبصرہ کیا امام آجوری نے اس میں یہ حدیث لکھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا يُتَزَوَّجُو إِلَيَّ أَحَدُ مِنْ أُمَّتِ إِلَّا كَانَ مَئِ فِي جَنَّة کہ جن کی بیٹیاں یا بہنیں میرے گھر میں ہیں اور میری بیٹیاں جن کے گھر میں ہیں میں نے رب سے سوال کیا یا اللہ جنت میں وہ سارے میرے ساتھ ہوں تو حضرت امیر معاویہ کے بارے میں بھی دعا ہوئی کہ ان کی تو یہاں یہ مسہرت والی جو ہے وہ حدیث یہ جو میں نے اَسَلَّهُ اَنْ يَجَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ آدَئِتُمْ مِنْهُمْ مَوَدَّ کہ قریب ہے کہ اللہ تمہارے درمیان اور محبوب ان کے درمیان جن سے تمہاری دشمنی تھی قریب ہے کہ اللہ پیار پیدا کر دے مَوَدَّ صرف محبہ نہیں بلکہ مَوَدَّ تو یہ یعنی پہلا دور جو وہ عداوت والا تھا اور یہی اسلام کا انقلاب ہے کہ وہی پھر آلہ درجہ کے محب بن گئے اور اللہ نے کہا کہ اللہ مُوَدَّت درمیان میں پیدا کر دے گا اور اس طرح اس باب میں بھی انہوں نے اس حدیث کو لکھا اگلا باب باب و ذکر استکتا بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے مواویاتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بِأَمْرِمْ مِنَ اللَّهِ عزَّوَجَلَّ مطلب کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کی حکم پر حضرت امیر مواویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قاتبِ وحی بنانا استکتاب سین طلب کا ہے کہ ان سے کتابت طلب کرنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قاتب بنانا کس کے ساتھ بِأَمْرِ اللَّهِ اللہ کے عمر کے ساتھ یہ جو مرزا جہنمی ہے تو یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والے معاملے میں دیگر کئی گمراہوں کی طرح یہ بھی بڑک رہا تھا اور خود اس کی یعنی ویڈیو پکڑی گئی تو معذر اللہ جب اسے کہا گیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کاتبیں واہی ہیں تو اس پر اس کا تمزرہ تھا کہ نبی غلطیاں کرتے رہے ہیں معذر اللہ تو یہ کوئی سارے کام ان کے یہ تو نہیں کوئی صحیح ہیں یعنی اس کو یعنی اس کاتب رکھنے کو وہ غلطی قرار دے رہا ہے حالانکہ وہ جو اجتحادی اگر ہو جائے تو برقرار اللہ کی طرف سے متعلق کر دیا جاتا ہے تو اگر سرکار اپنے اجتحاد سے بھی رکھتے اور معذر اللہ سمہ معذر اللہ اگر اس میں کوئی خطا ہوتی تو رب واہی بھیج کے کہتا کہ انہیں کاتب نہ بناو اور وہ منصب اللہ تعالیٰ ختم کروا دیتا لیکن امام آجوری تو کہتے ہیں کہ رب نے واہی بھیج کے کاتب بنوایا ہے یعنی کتنے یہ بگڑے ہوئے لوگ ہیں ادھر نبیوں کو بارے میں غلطیوں کے لفظ بول کے اور پھر وہ کہ جو ساری عمر برقرار رہی آخری دم تک اور کینسل ہی نہیں کیا تو یہاں پر باب و ذکر استقتاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے معاویات رضی اللہ تعالی بعمر من اللہ عز و جل اللہ کی حکم کے ساتھ تو یہاں پر بھی انہوں نے حدیثیں ایک ہزار نو سو چونتیس سے لے کر انہوں نے سات حدیثیں اس میں اس پر لکھی سات حدیثیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ فضیلت جہاں ذکر ہے کہ انہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کاتب بنایا اور اللہ کی حکم سے کاتب بنایا پھر باب اب دیکھو کتنے شعبے ہیں ہر باب کا ٹائٹل دیکھو باب و ذکر مشاورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے معاویہ رضی اللہ تعالی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی سے مشورہ کرنا اس کا باب اب مشورہ کرنے کے لیے آج تم جسے منتخب کرتے ہو اسے اپنے لیے وفادار سمجھتے ہو اسے اس قابل سمجھتے ہو کہ وہ اچھی رائے والا ہے تو جس سے نبیوں کے سلطان مشورہ کریں وہ کتنا وفادار ہے اور یہاں پر انہوں نے ایک حدیث ایک ہزار نو سو اکتالیس نمبر حدیث وہ لکھ کر یہ باب جو ہے وہ ثابت کیا کہ رسول اکرم حضرت امیر محاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے مشاورت بھی فرماتے تھے تو یہ لکب عام بیان نہیں ہوتا یعنی قاتب رسول تو کہا جاتا ہے مگر مشیر رسول یعنی لوگ چھوٹے چھوٹے جو وزیر آسم ہیں ان کا مشیر برائے وزیر آسم یا مشیر برائے سلطان الانبیاء رضی اللہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کہ ان سے مشورہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے اچھا جی اس کے بعد باب ہے ہر باب بڑا نوکہ ہے یہ کیا ہے باب و ذکر صحبت معاویات رضی اللہ تعالیٰ لن نبی صلی اللہ ومنزلتو ہو اندہو کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نوکہ صحابی ہونا اور منزلتو ہو اندہو سرکار کے دربار میں جو ان کا مرتبہ تھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نوکہ اس کا بیان منزلتو ہو اندہو سرکار کے ہاں جو مرتبہ و مقام تھا حدیث سے امام آجوری نے ثابت کیا یہ ان دس ابواب میں سے جو ہے وہ چھٹا باب ہے جس کے اندر ایک ہزار نو سو بیالیس سے لے کر یہاں بھی انہوں نے چھے حدیثیں ذکر کی شرف صحبت پر اور جو مقام ہے دربار رسالت صلی اللہ علیہ سلم میں حضرت امیر مواویہ رضی اللہ عنہ کا اس کا تذکرہ کیا اگلا باب اب سوچو کیا ہو سکتا ہے دامان باغبان سے کفے گل فروش تک بکھرے پڑے ہیں سینکڑوں انواں میرے لئے باب و ذکر تواد معاویات رضی اللہ تعالیٰ فی خلافت ہی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت میں ان کی انکساری اور آجزی باب و ذکر تواد معاویات رضی اللہ تعالیٰ فی خلافت ہی اس میں انیس سو اٹالیس سے لے کر انیس سو ستاون تک یہ ساری حدیثیں جو ہیں انہوں نے ذکر کی ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توازوں کے بارے میں یعنی دس حدیثیں جو ہیں وہ توازوں کے لحاظ سے خلافت میں توازوں کی اب اگلا باب اب کیا ہو سکتا ہے یعنی ان اب باب میں نہیت منفرد قسم کا باب جو اہل سنت کے بیانیاں کو اچھی طرح واضح کرتا ہے وہ کیا ہے باب و ذکر تعظیم معاویات رضی اللہ تعال عنہ لے اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ بی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول علیہ سلام کے اہل بیت کی و اکرام ہی ایجاہم اور ان کا اکرام کرنا اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ ان کی تعظیم کرنا اور اکرام کرنا اس کا باب اس باب کی اندر بھی انہوں نے چھے حدیثیں ذکر کی ہیں یعنی ایک ہزار نو سو اٹھاون سے لے کر ایک ہزار نو سو تری سٹھ تک یعنی تعظیم کتنی کرتے تھے حضرت امیر معاویہ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ کتنی تعظیم کرتے تھے اور کتنا اکرام کرتے تھے باب ذکر تزویج ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ بہند دن ام معاویہ رضی اللہ تعالی انہو کہ یعنی حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی انہو کی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی انہو کی امی جان ہندہ کے ساتھ شادی کا بیان اس باب کے اندر بھی انہوں نے بڑی تفصیلاً ایک ایک صفحے کی دو حدیث سے ذکر کی ہیں ایک ہزار نو سو چون سٹھ اور ایک ہزار نو سو پین سٹھ اس کے بعد باب یہ آخری باب باب ذکر وسیعت نبی صلی اللہ علیہ 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 لے معاویہ رضی اللہ تعالی انہو ان ولی تفادل اس بارے میں باب کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ 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 اللہ تعالی کی تھی کہ اگر آپ امیر المومنین بن گئے تو آپ نے عدل کرنا ہے تو اس کے اندر یعنی پہلے ادھر اشارہ دے دیا تو یہاں ایک ایک ازار نو سو چھ سٹھ اور سٹھ سٹھ اور اٹھ سٹھ یہ تین حدیثیں اس باب کے اندر جو ہے وہ ذکر کی ہیں اب دیکھو یہ ایک کتاب جو ہے کتاب الشریعہ اس کے اندر ابھی ہم نے حدیثیں نہیں پڑی صرف ایک خاکہ جو ہے وہ بیان کیا ہے ادھر تحر القادری ہے وہ کہتا ہے کہ امت میں کبھی ایسا ہوئی نہیں ہے امت نے کبھی بیان ہی نہیں کی اور ہمیں الزام دے رہا ہے ماذا اور پھر اس کے اندر انہوں نے ابواب قیم کیے اور ابواب کے ساتھ احادیث کا تذکرہ کیا ہے